اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ و جی تو دوستوں کے آج میں آپ ٹھیک ٹھیک ہیں سب خیریت ہے دوستوں ہمارا ٹاپک ہے وہ جنا چھوٹے چوزوں کے حوالے سے ہے کہ چھوٹے چوزے جو تھے ان کی بہترین گروت کے لیے کیا استعمال کیا جائے جو بریڈنگ کے حوالے سے جو بہت ہے نا وہ بہت زیادہ بہت زیادہ جو احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے دو جو بڑی محنت کے ساتھ نر لیتے ہیں پھر مادی لیتے ہیں پھر وہ ایک ماہ اکیس دن بیس دن کیونکہ بارہ تیرہ انڈے دیتی ہیں مادی ہیں کمز کم تو ظاہر اگر بارہ انڈے دیں تو وہ کمز کم بیس باہی دن دو تین دے کے پھر ایک ناغہ ڈالتی ہیں تو پھر وہ ایک انڈا کٹھا کرتے ہیں پھر ان کو بٹھاتے ہیں اکیس دن وہ ویٹ کیا تو پھر جب بچے نکلتے ہیں ان کی گروت رک جاتی ہے چھوٹ چھوٹے رہ جاتے ہیں پھر ضائع شروع ہو جاتے ہیں بمار ہو جاتے ہیں مر گیا پھر بہت زیادہ بندہ اپسٹ ہو جاتے ہیں کوئی تو دوست اتنے اپسٹ ہو جاتے ہیں دفعہ کرو یہ شوق نہیں کرنا اتنا نقصان ہو جاتے ہیں کیونکہ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں دوست پھر مجھے بھی بہت زیادہ فیل ہوتا ہے یا دوست اتنا نقصان کر لیتے ہیں صرف جو نا سمجھے کی وجہ سے ادروائی سے چھوٹے چھوٹے جو گروت ایسے بڑی بہت آسانی سے جانبات جو نا ایک ماہ کے اندر انشاءاللہ وہاں پین چار ماہ کی جتنی گروت ہو جاتے ہیں اتنے آسان طریقے ہیں اتنے اچھی چیزیں ہیں صرف کیا کہ دوست جو نا وہ بس اپنا مہیند اسمال نہیں کرتے یا دوسروں کو دیکھتے ہوئے فالو کرتے ہیں کسی اچھے بندے سے کنٹیکٹ نہیں کرتے اس کی والے سفیروں کے لیے پریشانیاں ہوتی ہیں تو آپ نے جب بھی چوزے نکلوانے ہیں تو اپنے آپ نکلائے ہیں تو آپ نے پہلے جو آٹھ سے دس دن ہوتے ہیں وہ چوزے جو ہوتے ہیں وہ نہیں دنہ بگرہ کھاتے ان کو آپ چوکر میں ہو جاتا ہے وہ ڈالیں پانی تھوڑا لگا کے اس کے بعد دو تین دن وہ ڈالیں اس کے بعد پھر وہ باجرہ بگرہ کھانے کھاتے ہیں اس کے بعد جب دو تین دن یہ چوکر بگرہ ڈالیں گے آپ اس کے بعد آپ نے جناب کیا کرنا ہے پھر آپ نے ان کو فیڈ ڈالنے ہیں فیڈ آپ نے کونٹس ہی ڈالنے ہیں فیڈ آپ نے ڈالنے ہیں مختلف فیڈیں ہیں لیکن آپ کو ایک جو فیڈم آپ کو شیئر کرنے لگا انشاءاللہ قدر رزلٹ آپ کو ملے گا دعائیں دیں گے انشاءاللہ بہت ہی زیادہ آپ نے فی لینے ہیں جناب فیڈ ایک سو گیارہ نمبر ایک سو گیارہ نمبر فی لینے ہیں ایک سو گیارہ نمبر فی لینے ہیں آپ نے آپ نے کیا کرنا ہے کہ جتنی وہ کھائیں اتنی ڈالنے ہیں جی اس میں کوئی پیدا نہیں یہ ایک ٹرم ڈالنے ہیں جی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا یہ بلاللہ ہو جائے گا نہیں کچھ بھی نہیں اگر کسی کو کچھ ہوگا تو ہم اسے راتہ کریں صبح دوپہر شام کوشش کریں صبح شام ڈالیں گے جو فیڈ ہیں جب آپ یہ ڈالیں گے تو جب آپ کے دس دن فیڈ کھائیں گے تو آپ کو واضح طور کے آپ کو نظر آئے کہ یار ڈیلی بیس کیا دس دن آپ نے آنکھیں بند کر کے ڈالیں گے اور جب فیڈ ڈالیں گے تو پھر پندے آپ کا حاظنہ بہت تیز ہو جائے گا بڑی تیزی کے ساتھ پھر نہ وہ فیڈ کو حسن بھی کریں گے اور دوبارہ ان کو بھوک لگے گی اسے جیسے نہ وہ کیا کہ میں نے ابھی آپ ڈال کے پیچھے اٹھے ہیں گھنٹے بعد دوبارہ پھر سے بھوک لگے جتنی وہ فیڈ تھائیں آپ ڈالنے کوئی شروع نہیں ساتھ میں احتیاط آپ نے کچھ کرنی ہے جو آپ کو نہیں پتا جسی وجہ آپ نقصان اٹھاتے ہیں کیا کرنا ہے کہ جب بھی جس بھی پرندے کو فیڈ پر آپ نے لگا دینا ہے فیڈ گرم ہوتی ہے تلخ ہوتی ہے ان کو پیاس کی طلب بہت زیادہ ہوتی ہے تو پانی کا خاص خیار رکھنا آپ نے خاص خیار کیا کرنا پانی کا آپ نے پانی نہیں آگے سے ختم ہونا چاہیے جب پانی ختم ہو جائے گا تو سمجھیں اس دن آپ کے چوزے جو انا وہ پیچھے کو جانا شروع ہو جائیں تو فیڈ ڈالنی ہے ساتھ میں پانی کا بہت زیادہ اختیار کرنی ہے اور ساتھ میں آپ نے کیا کرنی ہے کہ ہر دو دن بعد فیڈ کے اندر آپ نے ایک چھٹکی حلدی کی ڈال دینا ہے کبھی ایک چھٹکی اجوین کی ڈال دینا ہے یہ دو چیزیں ڈالنی ساتھ میں آپ نے کبھی ہلدی کی ہلدی بھی گھر میں موجود ہوتی ہے اجوین جو انہیں وہ پانی سار سے دا سر پہ کے لیے وہ ختم نہیں ہوتی ہر دو دن بعد آپ نے یہ ڈال دینا ہے اسی فیڈ کے اندر جب ڈالنے چھٹکی ہوتی ہے وہ چوزے خود اکھا رہتے ہیں اللہ کے فضل سے انشاءاللہ تعالی جب آپ پندرہ سے بیس دن فیڈ ڈالیں گے تو وہی چوزے جو آپ نے سیپڑ کو چوزے چھوڑ دیں اسی کے ساتھ نکلیں ہوں گے تو وہ بیس دن کے چوزے ہوں گے آپ نے جن چوزوں کو بیس دن فیڈ ڈالی ہوگی وہ کم از دام آپ کو دو ماہ کے نظر ہوں گے اتنا فرق ہوگا تو یہ آپ لگا تار کنٹینیو تین سے چار ماہ فیڈ ڈالیں تو ان شرہ طرح چار من جس کو آپ فیڈ ڈالیں گے تو وہ آپ کے فل جوان پٹھے بن جائیں کیونکہ جب پندے تین چار ماہ کی گروز سے اوپر جاتے ہیں تو پھر ان کو بماری کی آرزے وغیرہ سے ہمراہ دن اتنا فیڈ سے آکے پندے ایک تو بمار نہیں ہوں گے انشاءاللہ کم بمار ہوں گے کیونکہ اس کے اندر فیڈ کے اندر جو بیٹامن ہوتے ہیں کیشیں مگرہ ہوتی ہے اس سے جنور بمار کم ہوتے ہیں بمار ہوتے ہیں جنور فیڈ ڈالنے سے تو ساتھ میں آپ نے جو آنا اور کچھ بھی نہیں دینا جو آپ بتایا یا گھر میں جو آپ کبھی چاول وغیرہ بنائیں تو چاول کو پس ہلن ڈالیں اچھی طرح میں اس کر کے وہ ڈال جی اپنے اس سے اچھی دور ہوتی ہے تو فیڈ دینے کی سب سے زیادہ جو فائدہ وہ یہ ہوتا ہے کہ وقت سے پہلے جوان ہو جاتے ہیں پھر بماری کے آرزے سے محفوظ رکھتے ہیں اس فیڈ کے اندر ہی انہوں نے ڈالی ہوتی ویکسن وغیرہ تو نائنٹی پسنٹ آپ کو ویکسن کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتے گی انشاءاللہ طرح آگے پندے یہ سمجھ رہے کہ جی اب ان کے بمار ہونے کے ٹائم آئے گا نا تب تک وہ جوان ہو چکے ہوں گے تو چوزہ جب دو ماہ کا ایک ماہ کا دو ماہ کا ہوتا ہے تب ہی ان کو بماری کے آرزے آتی ہیں لیکن آپ نے جب پندرہ بیس دن فیڈ ڈالنی تو دو ماہ کا چوزہ ہو جانا ہے ٹھیک جب وہ اچھی گروتے میں ہوتے ہیں پھر آپ کا دل غور بھی کرے گا یار ان کی اچھی تو دیکھ پال میں کروں تو انشاءاللہ طرح آپ کے دو ماہ کے اچھی پرفارمنس سے وہ ہی چوزے آپ کے پٹھے جوان بند ہیں بہت ہی کمال کے فیڈ آئی ہیں بہت ہی کمال کے فیڈ ہیں انشاءاللہ جو دو سے اسعمال کریں گے وہ دہیں دیں گے ان کی ایڈاٹ سامن کیا کمال کا جوانا یہ ہمیں نصبت ہے اسعمال کریں انشاءاللہ انشاءاللہ کیوں کہ اعظمائی شرک ہے بیسے زبانی کلامی جوانا یہ بحث بہت سارے دوستوں سے کرتے ہیں کبھی کبھی میں بھی اکتا آجاتا ہوں گا یار کیا عذاب کو میں نے بھی اپنی جان ڈالی ہوئی ہے اتنا سر کھاتے ہیں کہ میں کیا ہی بتاؤں کوشش کیا ہے کہ جو ویڈیو دیکھتے ہیں آپ اس کو ایک بار آپ نے دیکھا نہیں سمجھا ہی دوبارہ دیکھیں دو تین بات دیکھیں پھر مجھ سے کوئی کوئیسٹن کریں کہ آپ کو نہیں پس بس یوں ویڈیو دیکھیں پوری بھی نہیں دیکھی تھوڑا چی دیکھی ہے یوں فون اٹھا اچھا یہ ہمارے بندے میں فری تھوڑا بیٹھاتا ہوں میرے بھی معاملات ہیں میرے بھی کام ہوتے ہیں تو کوشش کیا کریں کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ایک دو بار دیکھ لیا کریں میں کوئی پوائنٹ چھوڑتا ہی نہیں ہوں کیوں آپ کو مجھ سے پوشنے کی ضرورت کریں تو استعمال کریں عدووں میں یاد رکھا کریں ویڈیو کو زیادہ لائک اور شیئر کیا کریں سبسکرائب لازمی کریں اللہ حافظ